اسلام علیکم آج ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطالب دیکھیں ایک وہ سنتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے اور ہم ان پر عمل بھی کرتے ہیں ایک وہ ہیں جن کا پتہ تو ہے لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے تیسری جو ہمارا موضوع ہوں گی اس سیریز میں وہ سنتیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے یا اگر علم ہے تو وہ کسی اور طرح سے ہے آج ہم ان سے آغاز کریں گے تو وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے پانی اشتعمال کیا جی ایک سوال ہے آپ سے کبھی غور نہیں کیا نا تو سنیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے صرف ایک مود جسٹ وان مود وان مود اس ایکوالنٹو ہاف لیٹر آدھا لیٹر کے قریب پانی جو ہے اسے عربی میں ایک مود کہتے ہیں اب جب جی میں نے پہلی دفعہ سنا پھر میں نے پڑھا تو دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا اور یقین کیجئے کہ جب میں نے یہ سوچ کے کہ نبی کی سنت ہے تو میں نے اس پانی سے جب وضو کیا اس میں سے بھی پانی بچ گیا ایک لمحے کے لیے ذرا یہ غور کیجئے کیا یہ ممکن ہے کہ صادق ترین کامل ترین بہترین ہشتی جس کو عصوہ حسنہ کہا گیا ہو وہ کا کوئی کام کسی درجے سے کم ہو سکتا ہے صفائی کسی طور پر کم نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی نہیں بہت اچھی طرح سے اس پانی سے بزو فرمایا اور پھر اس میں سے پانی بچ گیا اب آئیے آج شدید پانی کی قلت کا سامنہ کرنے والے ممالک میں پاکستان اوپر آتا جا رہا ہے برائے کرم اس پہ توجہ فرمائیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے کتنی زبردرست پریڈکشن نہیں دی تھی واضح طور پر حکم دیا تھا کہ پانی میں اسراف نہ کرو خواہ تم بہتے پانی پر موجود ہو حضرت سعید بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہتے پانی پر وضو فرما رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ پانی میں اسراف نہ کرو وہ فرمانے لگے کہ یا رضی اللہ میں تو بہتے پانی پر بیٹھا ہوں آپ نے فرمایا ہاں یہاں بھی اسراف نہ کرو سامین اکرام اس سے اچھا اس سے بہترین اس سے موثر ابلاغ نہیں ہو سکتا تو اس لیے آج ہم ذرا اپنے رمائیوں کو تو دیکھئے یہ بھی تو سنت ہے کہ ہم وضو میں آدھا لیٹر یا اس سے کم پانی استعمال کریں جہاں سنت پوری کرنے کا سواب ہوگا آپ دیکھئے کہ آپ کی کانٹریبیوشن کتنی بڑی ہوگی جب ہم ٹوٹی کھول کر وضو کرتے ہیں تو چھے سے آٹھ لیٹر پانی ضائع کر دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چھلتا سیورج کے مسائل پانی کے ضیا کے مسائل بل کا بڑھنا اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو برائے کرم اس وقت اگر میں اب زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا فرانس میں بکنے والا پانی جو ہے ہر بوٹل نیک پہ یہ حدیث لکھی بھی آپ کو ملتی ہے وہاں بل بورڈز ہیں جن میں لکھے ہوئے ہیں کینیڈا جس کے پاس دنیا کا پچیس فیصل پانی صاف پینے کا پانی موجود ہے اس کے ہاں بھی اسی حدیث کے تحت لوگوں کو پانی کے بیجا اسلاف سے منع کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے میں بالخصوص آئمہ مساجد سے درخواست کروں گا سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے آئمہ مساجد سے گزارش کریں کہ مسجدوں میں اس موضوع پر بات کریں تاکہ لوگ ٹوٹی کھول کے دنیا جہان کی جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں فل پریشر کے ساتھ اس سے باز آ جائیں گھروں میں ٹوٹی کھول کے ہم وضوع کر رہے ہیں دانت صاف کر رہے ہیں مسلاک کر رہے ہیں اور اتنی دیر پانی چلتا رہتا ہے آدھا لیٹر پانی سے وضوع کرنا یہ بھی ایک سنت ہے آج سن لیجئے اور برائے کرم اس آنی کی شدید قلب کا سامنا کرتے ہوئے وطن عزیز میں اپنا حصہ ڈالیے اور سنت کا سواب حاصل کیجئے بہت شکریہ